گراؤن زیرو کے حالات جو ہیں اس کے بارے میں اور جانکاری لی نعیم اکتر جمہو کشمیر کے شکشہ منتری ہیں ان سے ہمارے صحیح ہوگی ہے شنی کمبار میں جمہو کشمیر سرکار نے ایک دفعہ پھر فلیڈز کے اوپر جو ریڈ ایلٹ جاری کر دیا ہے اور پوری ایڈمیشن کو تینات کر دیا ہے سب سے زیادہ جو تناو جو اس وقت ہے واد یہ کشمیر میں ہے پونچ کا علاقہ ہے وہاں بھی پریشانی کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ ایڈیوکیشن منسٹر نعیم اکتر جی ہے جو کی کشمیر کے رہنے والا ہے ان سے پوچھے ہیں نعیم صاحب کیا لیٹر سیچویشن کیا ہے اور کس طرح کا سرکار نے انتظام کیے ہیں انڈی ایر ایف کی ٹیمز کتنی پہنچ چکی ہے سیلا بھی صورتحال ہے اس وقت کشمیر میں ہم نے بار گوشت کی ہے اور جہلم جو ہے وہ خطرے کے نشان سے تھوڑا اونچا بہ رہا ہے مگر زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے کیونکہ ابھی موسم بارش تھمی ہوئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شام تک ایسا ہی ہوگا اور کل سے پھر کچھ بارش کی اشنکہ ہے تو لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریسپائٹ ملا ہے اور ہم اتنے میں اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایمبینکمنٹس ہیں جہلم کی اور دوسری ندیوں کی وہ پچھلی بارڈ میں بہت کمزور ہو گئی تھی تو ان کو فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے کشتیوں کا انتظام کیا ہے اور انڈیا آرف سے مدد مانگی ہے ان کی دو ٹیمیں سیرین اگر پہنچ رہی ہیں اور ہم نے لوکلی جتنی بھی کشتیاں ان کو کمانڈر کیا ہے اور جو سینڈ بیکس کی ضرورت پڑتی ہے سینڈ بیکس کا ایرینجمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے لئے ہم پیسے ابھی ریلیز کر رہے ہیں یہاں سے سپٹمبر موسیقی